اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبدل کریم عزت مخاطبوں آج کا ہمارا موضوع گل حکمت کرنا آسان طریقہ گل حکمت کا کافی دوستوں نے میسیج بھی کیے کمیڈ بھی کیے فون بھی کیے کہ آسان طریقہ کو یہ گل حکمت کا سکھائیں تاکہ جو طالب علم ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں تو یہ ہم کشتہ کوڑی بنانے کے حوالے سے کوڑی زرد بنانے کے حوالے سے اس کو آج گل کر رہے ہیں تو اس طرح کی کوٹھالی لے لینی ہے یا کپ لے لینا ہے یہ چائنا ڈش کوٹھالی ہے تو ہم اس میں کریں لیکن کب میں یا کسی چھوٹے کوزہ میں بھی گل حکمت کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ یہی کوٹھالی ہو کوئی بھی کوٹھالی ہو یا کپ ہو یا کوئی مٹی کا کوزہ ہو چھوٹا پیالہ ہو تو بھی گل حکمت کیا جا سکتا ہے کوئی حرج نے اس طرح دھکن لگا دینا ہے سب سے پہلے اور کپڑا جو لینا ہے وہ آپ نے اس طرح کار لینا ہے کہ یہ کیونکہ کپڑے کی بھی بچت ہوتی ہے بعض دفعہ کپڑا اس طرح برابر کپڑا آ جائے تھوڑا اتنا اوپر ہو جائے اتنا اس سائز کے آپ نے چار پانچ کپڑے کاٹ لینا ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جائے گا یہ جیسے ہی ہم اس کے اوپر ڈھکن دیں گے تو یہ ڈھکن کو بند کرنا ہے یہاں سے تو اس کے لیے تھوڑی موٹی موٹی مٹی ہو وہ دی جائے گی تاکہ یہ لب جو ہے یہ صحیح طرح سے بند ہو جائیں تو اس طرح یہ لب بند کیے جائیں گے اس کے لب بند کرنے کے بعد جو ہے اس کو گل کر لیں خوشک کریں تو بھی صحیح ہے نہیں تو ایسے ہی اسی کے اوپر گل کی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں تو یہ سب سے آسان طریقہ ویسے تو گل کے بہت طریقے ہیں الگ اقسام کی مٹی بھی بنائی جاتی ہے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ بنائی جاتی ہیں پھر بال بھی ڈالتے ہیں اس مٹی کے اندر ملتانی مٹی بھی ڈالی جاتی ہے خاص طور پر کنواروں والی جو مٹی ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے پھر اس میں راک بھی ڈالی جاتی ہے اور خبز الحدید بھی ڈالا جاتا ہے یعنی کہ خبز الحدید کا کشتہ بھی ڈالا جاتا ہے تو لوہا یعنی کہ شامل کیا جاتا ہے تو اس طرح کی کافی چیزیں شامل کی جاتی ہیں ہر ایک کے لیے الگ الگ چیزیں ہوتی ہے الگ الگ گل کا پھر جس کا جو طریقہ وہ اسی طرح ہے جس کو گلے کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ مٹی لے لینے ہیں مٹی میں صرف کپڑے کو ڈبو لینا ہے زیادہ نہیں صرف گیلہ کر لینا ہے کپڑے کو پر تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ مٹی لگا دیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے تھوڑا تھا بس ایسے گلہ کیا مٹی تھے اس طرح گلہ کر لینا ہے بس اور یوں نیچے رکھ لیا ہے یہ آسان طریقہ ہے ویسے تو کئی طریقے ہیں اس کے بنانے کے لیکن ہم طالب علموں کے لیے انتہی آسان طریقے سے بنا کر دکھاتے ہیں کہ کیسے کیا جائے اس طرح کر لینا ہے اور پھر یہ دوسری سائیڈ اس طرح لگا دینی ہے اور اس کی سیٹنگ کر لینی ہے کپڑے کی کہیں سے بھی آڑا ٹیڑا ہو تو اسے سیدھا کر لیں سیدھا کرنے کے بعد اس کو ایسے اس طرح کر کے اس طرح کر لیا جائے گا اب یہ دیکھیں یہ خالی سائیڈ ہے اب دوسرا جو کپڑا ہو ہوگا وہ اس خالی سائیڈ میں دیا جائے گا اس طرح تھوڑے کپڑے کر لینے زیادہ بھی نہیں کرنا بس دو چار کپڑے ہوں دو کپڑے اور ایک کپڑا اوپر سے ایک کپڑا سائیڈ پر چار کپڑے ہونا چاہیے کافی ہیں چار کپڑے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے گل بھی مضبوط ہو جاتی ہے اور اجزاء جو ہے اور کوزہ وغیرہ وہ پھٹتے نہیں ہیں جو دوائی کے اندر بخارات ہوتے ہیں وہ بھی زائی نہیں ہوتے تو اس لیے گل کی جاتی ہے تو یہ طریقہ ہے اس کا آسان اس طرح کر لینا ہے خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ابھی نئے طالب علم ہیں یہ یہ دیکھیں یہ خالی سائیڈ ہے ایک سائیڈ بھی کپڑا آگیا ہے سائیڈ بھی یہ خالی سائیڈ ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ خالی سائیڈ پر اس طرح دے دینا ہے کپڑا اور یوں بند کر لینا ہے اس کو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بلکل آسان کام ہے آسانی کے ساتھ گل کی جا سکتی ہے تو اس طرح یہ گل کی جاتی ہے یہ ہوتا ہے گل کا طریقہ آسان سے آسان اس سے بھی آسان ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہی آسان طریقہ ہو لیکن مختلف تراقیب ہیں یہ ہم آپ کو اپنے طور پر آسان طریقہ بتا رہے ہیں جو کہ طالب ایلموں کے لیے آسان ہوتا ہے تو اگر آپ نے کوڑی زرد بنانی ہو کشتہ کرنا ہو تو اس کو پہلے مدبر کر لیں شد کر لیں لسی میں یا ارکِ گلاب میں پہلے سادہ پانی میں شد کریں تاکہ اس میں مٹی گند کچھرا نکل جائے اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی ارکِ گلاب تین آچیا چار آچیا پانچ آچیا یا لسی ہو تو لسی کے اندر بجاؤ دے کر ساتھ ساتھ آٹھ ہٹ بجاؤ دے کر آپ کشتہ کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے گل کا اس طرح اس کو گل کی جائے گی مزید اگر مضبوط کرنا ہو تو ایک کپڑا اور بھی دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اس طرح کپڑا دے کر اس کو گل کر کے آپ مزید مضبوط کر سکتے ہیں یہ کپڑا ہم اوپر دیں گے اس کے اوپر ڈھکن کے اوپر اور تاکہ ڈھکن بھی مضبوط ہو جائے دوبارہ اس طرح یہ ٹوٹنے سے محفوظ رہتا ہے دوسرے کپڑا جو ہوگا وہ ہم نے ایک مرتبہ سائیڈ پر دے دینا ہے تاکہ یہ مزید مضبوط ہو جائے اور سائیڈوں میں ویسے ضرورت نہیں ہیں لیکن مضبوطی کے حوالے سے آپ دوستوں کو دکھا سکتے ہیں کہ سائیڈوں پر کیسے کپڑا دیا جائے گا اس طرح کر کے اس طرح یہ سائیڈوں پر کپڑا دے کر بند کیا جائے گا اور سائیڈوں پر کپڑا دے کریں یہ ہو گیا گل اقمت یہ ویسے تو یہ جندی ہو جاتی ہے تین چار منٹ میں لیکن ویڈیو میں ذرا ٹائم لگ رہا ہے تو اس لیے آسانی کے ساتھ ہر چیز آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے ویسے یہ تین چار منٹ کا سارا کام ہے تو اس طرح اس کو گل کر کے محفوظ کیا جاتا ہے پھر خوشک ہونے کے بعد اس کو آگ دی جاتی ہے تو یہ بتا دیں کوڑی کو ہم آٹھ کلو کی یا دس کلو کی آگ دیں گے تو کوڑی کشتہ ہو جائے گی یہاں پہ یہ طریقہ ہے آپ کی دعاوں کا طالب عبدالکریم آزاد